موسیقی کنگڈن پلانٹی ہم پڑھے تھے آج کا ہمارا جو لیکچر ہے آج ہم بات کریں گے کچھ ایولوشن کی اور لیف کی یعنی کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کس قسم کے پودے ہوتے تھے اور ان میں کس قسم کے لیفز پائے جاتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں کیا کیا چینجیز آتی گئی اور آج ہم جن پتوں کو جن لیفز کو جانتے ہیں وہ کس طرح سے اپنے ارلیر ورزن سے ایولو ہوئے جب ہم ایولوشن کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پرانے پودے تھے یعنی کہ ارلیر پلانٹ سے ارلی پلانٹ ہم ان کو کہہ دیتے ہیں ان میں روٹس اور سٹیمز وغیرہ نہیں ہوتے تھے یعنی ہم کہتے ہیں کہ they lack true roots true roots true stems and true leaves اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ وہ سائز میں نسبتاً بہت چھوٹے ہوتے تھے small in size اور گر ان کی برانچز کی بات کریں تو they were ڈائیکارٹومسلی برانچ ڈائیکارٹومسلی کا مطلب ہے کہ دو دو برانچز بنتی جاتی ہیں ڈائیکارٹومسلی برانچ اس کا ذکر ہم نے اپنے last lecture میں بھی کیا تھا یہ کس قسم کی برانچز ہوتی ہیں اس طرح سے برانچز بنی ہوئے ہوتی ہیں کہ ایک let's suppose یہ stem آ رہی ہے تو stem کی دو برانچز بن جائیں گی اس برانچ کی پھر مزید سب برانچز بن جائیں گی تو اس کی مزید پھر سب برانچز دو بن جائیں گی ٹھیک ہے اس طرح سے two two میں divide ہوتی جاری ہے یہ ہر برانچ یہاں پہ اس طرح سے یہ مزید دو برانچز میں یہ مزید دو برانچز میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے دو دو برانچز بنتی جائیں گی تو یہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو earlier برانچ سے وہ ڈائیکارٹومسلی برانچ تھے اور ان کے جو stem تھا ٹھیک ہے یعنی کہ aerial part وہ حصہ جو زمین سے باہر ہے وہ mostly erect رہتا تھا erect کا مطلب ہے سیدھا بالکل سیدھا straight so erect aerial part اور ان کے اندر absorption کے لئے کیونکہ roots present نہیں ہیں تو roots کی جگہ جو alternate structure وہ کیا ہوتا تھا وہ rhizomes present تھے اور یہ rhizome کیا ہے یہ basically stem کا part ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ they had underground stem ان کے underground stem تھے اور stem جو ہے وہ جو نیچے کا حصہ ہے وہ rhizome کے لاتا ہے rhizome کے اوپر rhizoids present ہوتے تھے ٹھیک ہے اور ابھی بھی کچھ ایسے پودے ہیں جس طرح سے ہم sylopsida کو پڑھ چکے ہیں تو sylopsida کے اندر بھی ہم نے کچھ ایسے ہی characteristics دیکھے تھے اس کی اگر example دیکھیں تو example میں ہمارے پاس in fact sylopsida ہی کی ایک example ہے جو کی ہے coxomnia اس plant کا تعلق جو ہے وہ subdivision sylopsida سے ہے اور اس کی کیا character sticks اس کے character sticks میں ایک تو یہ چیز کے دے it had naked stem ٹھیک ہے اس کے stem کو دیکھا جا سکتا ہے آنگ سے اس کے علاوہ اس کے اندر leaves نہیں ہیں اور اس کے stem کے اوپر کچھ out growth present ہوتی ہیں جو کہ leaf like structure ہم ان کو کہہ سکتے ہیں no leaves ٹھیک ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کچھ out growth present ہوتی ہیں ٹھیک ہے bird like structure ہیں جیسے اگر یہ stem ہے اس طرح سے اگر ہم stem کو draw کریں تو اس کے اوپر یوں اس طرح سے اس اس طرح سے یوں کچھ out growth بنی ہوئے ہوتی ہیں اور ان out growth کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر vascular tissues نہیں ہوتے ٹھیک ہے یہی وجہ ہے کہ vascular tissues نہ ہونے کی وجہ سے ہم ان کو کہتے ہیں کہ they are not leaves تو یہ ہم نے دیکھ لیا کوکسونیا کو تو اب وہ کون سے پودے ہیں جن میں true roots یا true leaves جو ہیں وہ present تھے جس طرح سے جس جس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ evolution ہوتا گیا تو ہم نے دیکھا کہ شروع کے پودوں میں تو یہ roots stems وغیرہ نہیں ہیں لیکن جون جون وقت گزرتا گیا تو کچھ ایسے پودے بھی evolve ہو گئے جن کے اندر leaves یا roots present تھے ان میں جو شروع کے پودے تھے ان میں ہمارے پاس جو example ہے وہ ہے lycopods کی اور lycopods کی ہی example میں ہمارے پاس جو example plant ہے وہ ہے lycopodium اب lycopodium ہم نے کہا کہ یہ وہ پودہ ہے جس کے اندر leaves پہلی دفعہ اکر ہونے شروع ہے تو it had small leaves چھوٹے چھوٹے اس کے leaves تھے اور اس کے اندر single vein تھی وین کیا چیز ہوتی ہے single vein جب بھی ہم leaves کو ڈراؤ کرتے ہیں کچھ اس قسم کا structure بناتے ہیں اگر ہم پتوں کا تو اس کے اندر اس طرح سے آپ کو کچھ structures نظر آتے ہیں sometimes یہ بھی branch ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ جو اندر میں نے line ڈراؤ کی ہے جس کو میں یوں red سے highlight کریں یہ کیا ہے یہ وین ہیں ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو higher vascular plants کی ایک example دے دیئے یہاں جب ہم earlier plants کی بات کر رہے ہیں یا ہم نے lycopodium کی بات کی ہے تو ان کا leaf کس طرح کا ہے ان کا leaf کچھ اس قسم کا آپ سمجھ لیں کہ leaf ہے اور اس کے اندر ایک single vein present تھی اس طرح آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے اور جن plants کے اندر جن leaves کے اندر single vein present ہو اسے ہم کہتے ہیں micro fill جب ہم large leaves کو پڑھتے ہیں جس طرح سے یہاں پہ میں نے ایک leaf draw کیا ہے اور اس کے اندر کچھ veins ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ veins کی بھی branches بنی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ divided veins ہیں اور veinlets بنی ہوئی ہیں اور یہ جو lamina portion ہے اس کا leaf کا اس کو یہاں پہ اس کو ہم کہتے ہیں lamina تو یہ جو lamina portion ہے یہ بھی expand ہوا ہوئے تو اس قسم کے leaves کو ہم کہتے ہیں اس قسم کے لئے کو mega fill ٹھیک ہے یہ micro fill یعنی کہ micro fill آپ سمجھ لیں کہ یہ وہ leaves ہیں جو کہ simplest leaves تھے جو شروع میں آئے اور اس کے بعد micro fill ہی evolve ہوتے گئے اور ultimately ابھی ہمارے پاس جو leaves ہیں وہ کیا ہے mega fill اور یہ mega fill کس چیز کہاں پائے جاتے ہیں کن پودوں میں پائے جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں فرنز کے اندر یا seeded plants کے اندر یہ present ہوں گے اچھا تو جہاں ہم evolution کی بات کر رہے ہیں اس evolution میں جو ہم نے آج پڑھنا ہے یہاں جو ہم نے evolution کی بات کی تھی وہ evolution ہم اسی چیز کا evolution دیکھیں گے کہ کس طرح سے leaves especially micro fill سے mega fill میں convert ہوئے یہی ہمارا آج کا concern ہے جس کو ہم evolution میں دیکھیں گے جس طرح سے ہم باقی organisms کے اندر evolution کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے leaves کے evolution کو جب ہم پڑھے ہیں تو یہ بھی ایک بہت ہی slow process ہے یعنی کہ بہت سال لگے ہزاروں کروڑوں سال لگے تب جا کے leaves کے اندر یہ change دیکھنے میں آیا اور جہاں evolution کو پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ micro fill جو ہیں وہ evolve ہوئے ہیں اور ultimately ہمارے پاس mega fill بنے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ mega fill evolved from micro fill اور یہ process کتنے time میں ہوا اندازن ہمارے پاس اس میں 350 million years لگے this is too much of time کافی لمبا عرصہ ہے یہ اور different changes آتے گے changes کس طرح سے کہ جیسے آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو single vein نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے پھر single vein جو ہیں وہ پھر change ہوئی ہوگی اور single سے multiple veins بنی ہوگی اور پھر multiple veins کی کچھ arrangements ہوئی ہوگی ٹھیک ہے تو اسی طرح step پہ step یہ process ہوا ہوگا evolution کو study کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ series of steps تھے جن کی مدد سے یہ جو micro fills ہیں وہ convert ہو گئے into mega fills اور وہ کیا steps ہیں ان کو بھی ہم آج کے lecture میں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کون سے successive evolutionary steps ہیں جن کی مدد سے micro fills convert ہو گئے mega fills میں unequal development of branches اب یہ کون سے branches کی بات ہو رہی ہے ہم بات کر رہے ہیں leaves کی ٹھیک ہے تو جب ہم نے earlier branch کو دیکھا تھا تو ان کے اندر ہم نے کہا تھا کہ leaves present نہیں ہیں جبکہ ہمارے پاس ایک erect stem present ہوتا ہے اور اس کے اوپر bird like structures ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم اس کو draw کہیں تو کیسا structure بنے گا اس طرح سے ہمارے پاس stem تھا stem جو ہے وہ dichotomously branch تھا ٹھیک ہے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ایک branch یہاں گئی ایک یہاں گئی اور ان branches کے اوپر ہم نے دیکھا تھا اس طرح سے کر کے ہمارے پاس branches بنی تھی اور ان branches کے اوپر ہم نے کچھ bird like structure دیکھے تھے اس طرح سے کچھ ایسے structures present تھے ان کو ہم نے کہا تھا کہ یہ کیا ہیں یہ leaf like structures ہیں اب جب ہم نے earlier plants کو دیکھا تھا تو ان کے اندر ہم یہ ایک چیز دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو branches ہیں ان کا جو size ہے وہ unequal ہے ٹھیک ہے کوئی branch لمبی بھی ہو سکتی ہے کوئی branch چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یعنی کہ unequal branches ہیں تو یہ جو unequal branches ہیں اس phenomena کو ہم کہتے ہیں overtopping اور ایک اور چیز جو اس میں دیکھنے کی ہے important وہ یہ کہ یہ جو unequal branches ہیں یہ different planes میں ہیں ٹھیک ہے plane کا کیا مطلب ہے ہمارے پاس دیسا سے ہم maths میں ایکسے پڑھتے ہیں نا xyz plane ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو ہمارے پاس dichotomously branched plant ہے اس کے جو different leaf like structures یہاں پہ بنے ہوئے ہیں یہ different planes کے اوپر ہیں so what do we have we have unequal branches and different planes ٹھیک ہے اس چیز کو ہم ایک اور نام بھی دیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں anisotomas ٹھیک ہے اسے سے ملتا جلتا ایک اور نام ہے اسے ہم کہتے ہیں isotomas اور isotomas میں کیا ہوگا isotomas میں ہوتا ہے کہ same sized branches ہوتی ہیں ٹھیک ہے same sized branches but in different directions different directions تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں isotomas اسے ہم نے کچھ terms دیکھ لیں اب اس میں overtopping کیا ہے overtopping یہ anisotomas والا فینومنا ہے جس میں ہمارے پاس unequal branches ہوتی ہیں وہ ہے overtopping تو اب اس میں evolution کا کیا کام ہے evolution کا یہ کام ہے کہ شروع کے جو پودے تھے ان کے اندر ایک جتنے size کی branches تھی جو کہ بعد میں جن کا جو size ہے وہ change ہوتا گیا ابھی کے جو plants ہیں ان کو ہم جانتے ہیں ان کے اندر different length کی branches ہوتی ہیں اور وہ different planes کے اندر ہوتی ہیں تو یہ ہے overtopping اس کے ساتھ ایک اور فینومنا جو کہ evolution میں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا گیا وہ ہے planation جس طرح سے یہاں پہ ہم بات کریں نا کہ different planes ہیں اسے طرح سے planation ہے یہ بات بھی اسی سے related ہے in fact اسی کے parallel یہ process بھی چلتا گیا اور یہ کیا ہے یہ basically ہے arrangement of unequal dichotomous branches یہاں پہ جو ہمارے پاس dichotomous branches بنی ہوئی ہیں ان کی جو arrangement ہے ایک ہی plane میں وہ کہلاتی ہے planation تو پہلے ہمارے پاس different planes تھے اور پھر وہ single plane یعنی ایک plane کے اندر آنے لگ گئے یہ ہمارے پاس ہے planation اس کے علاوہ ایک اور process revolution کے ساتھ ساتھ چلتا گیا وہ ہے fusion کا fusion یا اسے ہم webbing بھی کہتے ہیں اگر ان processes کو اگر ہم image سے دیکھ لیں تو زیادہ clear ہو جائے گا وہیں سے پھر ہم fusion کو بھی پڑھ لیں گے اس image کے اندر اگر آپ دیکھیں تو image a کے اندر آپ کو ایک dichotomously branched plant لکھائی دے رہا ہے b کے اندر وہ plant جو ہے وہ اس کے اندر planation ہو چکے یعنی وہ ایک ہی plane میں آ چکے اور c کے اندر کیا ہے c کے اندر آپ کو fusion کا process دکھائی دے رہا ہے fusion کیا ہے fusion میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ different size کی جو ہمارے پاس branches ہیں ان میں parent kائما cells جگہ لے لیتے ہیں یہ جو آپ کو ایک باہر اس طرح سے ایک layer دکھائی دے رہی ہے b سے c میں آپ کو جو difference basically دکھائی دے رہے ہیں یہ کیا ہے یہ parent kائما cells ہیں parent kائما cells یہ cells کی ایک type ہے ہمارے پاس different طرح کے cells ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر parent kائما cells clarin kائما cells ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے یہ parent kائما cells ہیں جنہوں نے ایک layer بنا لی ہے outside these branches اور یہ parent kائما cells جو ہیں ان branches کو connect کر کے ایک flat lamina یا leaf blade بنا دیتے ہیں اب یہ lamina اور leaf blade کیا ہیں اس کے لئے اگر ہم leaf structure دیکھ لیں یہ ہمارے پاس ایک leaf structure ہے ٹھیک ہے یہ basically ایک vesicular plant کا leaf ہے اور اس کے درہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ different چیزیں آپ کو label کر کے دکھائے گی ہیں یہاں پہ ایک stem ہے پھر leaf stalk ہے جسے پیٹیول کہتے ہیں درمیان میں یہاں پہ آپ کو مدر دکھائی دے رہی ہے یہ different veins ہیں اور یہاں پہ آپ کو lamina دکھائے گیا ٹھیک ہے تو lamina کیا ہے lamina یہاں پہ جب ہم نے parent kama cells کی بات کی ہے تو یہ parent kama cells جب grow کرتے ہیں یہ جو ایک shape بن جاتی ہے یہ کہلاتی ہے lamina یا leaf blades different طرح کی plants میں different طرح کی leaf blades ہو سکتے ہیں جس طرح سے اگر ہم یہاں پہ اس کو draw کریں تو یہ کچھ اس قسم کا plant بن رہا ہے ٹھیک ہے کچھ ہمارے پاس لمبے لمبے اس طرح کے ایسے پتے بھی ہوتے ہیں تو جو lamina ہے یا leaf blade ہے یہ ڈیفر کر سکتے ہیں plant to plant تو fusion کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو parent kama cells کا connection ہے یا network ہے یہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک mesh بن جاتا ہے ہمارے پاس یا ایک pattern بن جاتا ہے جسے ہم ultimately reticulate venation بھی کہتے ہیں اب یہ reticulate venation کیا ہے یہ basically جو veins ہم نے دیکھی تھی اس کے اندر جیسے آپ veins دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو reticulate venation جو ہیں ان veins کا ایک pattern ہے sometimes ہمارے پاس parallel venation ہوتی ہیں ٹھیک ہے parallel میں کیا ہوتا ہے کہ leaf ہے اور اس کے اندر parallel میں ڈیفرنٹ veins جو ہیں وہ جا رہے ہوتی ہیں اگر ہم اس کو blue سے draw کریں اس طرح سے ایسی آپ کو دکھائی دیں گی sometimes ایک network کی form میں ہوں گی جیسے کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو reticulate venation کیا ہے reticulate venation کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک network ہے ٹھیک ہے یہ جو veins ہیں یہ divide اور subdivide کرتی جاتی ہیں within a leaf اور ہمارے پاس reticulate venation بن جاتی ہے جبکہ اس کے parallel میں آپ دیکھیں تو parallel venation ہے جس میں veins parallel میں یعنی کہ سیدھی سیدھی grow کرتی جا رہی ہیں leaf میں اور اور اگر دیکھیں کہ ہم نے ابھی تک evolutional changes کیا کیا دیکھے ہیں تو اس diagram سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس شروع میں جو plants ہیں ان کے اندر جو آپ branches دیکھ رہے ہیں وہ کیسی ہیں وہ same size کی branches ہیں اور وہ different planes پر present ہیں اس کے بعد اس میں کیا change آ رہا ہے with time اس میں change یہ آ رہا ہے کہ یہ جو branches ہیں ان کا size different ہو گیا اب size different ہونے کے بعد next change جو اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ کہ یہ planes میں divide ہو گیا یعنی کہ اب یہ single plane میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس کے بعد اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ mega fills کو mega fills بن رہے ہیں وہ کس طرح سے یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ parent karma cells grow کرتے ہیں اور leaves کے اندر limina create کرنے میں help کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے جو موجودہ پتے ہیں موجودہ leaves ہیں وہ کس طرح سے evolve ہوئے ہیں from their earlier versions اور یہ جو process ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک بہت ہی slow process ہے اور اندازن fifteen to twenty million years لگے ہیں مایکرو fills کو mega fills بننے میں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا اس کو ذرا سا ہم سمجھ رہے کر لیتے ہیں جلدی سے ہم نے کیا پڑھا آج ہم نے پڑھا evolution of leaf کے بارے میں کہ پتوں میں evolution کس طرح سے ہوا آج کے جو موجودہ پتے ہیں وہ اپنے پرانے پتوں سے کس طرح سے مختلف ہیں اور کیا کیا evolutionary changes ہیں وہ ان کے اندر آئیں ان کو one by one ہم نے پڑھا بلکہ ہم نے ان کو divide کر دیا into overtopping planation and fusion overtopping کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ unequal branches کس طرح سے create ہوئیں اس کے بعد پھر ہم نے planation کو دیکھا کہ جو unequal branches تھی وہ کس طرح سے single plane میں arrange ہوئیں اس کے بعد پھر ہم نے fusion ویبنگ کو دیکھا کہ جو different branches تھی ہمارے پاس وہ branches کس طرح سے ایک single leaf میں convert ہوئیں اور پھر ان کے اوپر جو یہ structure ہے جسے ہم کہتے ہیں blade یا lamina یہ کس طرح سے create ہوا یہ ہمارا آج کے topic کو دیکھا موسیقی